بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حالے کیسے ہیں آپ سب الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک تھاک ہوں تو ایک نیا دن اور ایک نیا ویلوک کے ساتھ حاضر ہے آپ کی سمیرہ آپی اور آپ دیکھیں گیس کرے میں کہاں کھڑی ہوں جی ہاں بلکل آپ نے صحیح پہچانا میں آج آپ اس کے پاس آئی ہوں تو میں نے سوچا تھوڑا آپ لوگ سے بھی ملواد ہوں اور اس کے حال جال اس کی طبیعت کیسی ہے کیا علاج ہو رہا ہے کتنے دن ہو گئے آپ سب کے سامنے میں آپ سب کو کرتی ہوں سب کچھ بتاتی ہوں آپ کو یہ ہمارے عویز بھائی جان سلام علیکم سب کر کے بیئے سین اور میں بھی سب بھی سکرے پہلے سے بہتر اور یہ اپنے ہاں سیدھے کریں یہ دیکھیں ہاتھ سیٹ ہو گیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ میرے بھائی کا ہاتھ سب سیٹ ہو گیا نیو کھال آگئی ہے اور گورا ہو گیا میرا بھائی اور یہ پیر کی کنڈیشن دیکھیں ہم پیر کے بھی دکھا دیتی ہوں یہ اور ایک یہ بھی پاؤں کی کنڈیشن دیکھیں یہ دیکھیں تو بہرحال ابھی جو ہے بہت بہتر ہیں ماشاءاللہ سے کافی صحت اچھی ہو گئی ہے ان کی اور یہ ہے کہ ہوسپٹل تو آپ کو پتا ہے کہ سرکاری ہوسپٹل ہے تو سرکاری ہوسپٹل میں سرکاری مہمانوں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے آپ سب بہتر جانتے ہیں تو اللہ اللہ کر کے اتنے دن گزر گئے تھوڑے سے دن اور رہ گئے تو ہماری بھی یہ کوشش ہے کہ جل سے جل ہمیں مطلب گھر جانے دیا جائے اور آپ لوگوں کو یہ بتانا تھا کہ عویس کی جو مطلب پاؤں کی پانچ اونگلیاں ہوتی ہیں تو اس میں سے دو اونگلیاں جو ہے نا بہت زیادہ ڈیمیج ہو گئی تھی جس میں بلکل جان نہیں تھی ہمارے ملک اور ہمارے پاکستان کی نوجوان نصر جو اپنے ماں آپ کا کہنا نہیں مانتی ان سب کے لئے کوئی پیغام ریکارڈ کرو کوئی ویورس کو کوئی پیغام دو ویورس میں ہی کہنا چاندھا کہ جو جو جس گھر کے لوگ نشاہ کرتے ہیں خاص کر پوڑر اور آئیس اور کرسٹال اور تریاد وغیرہ جو بھی نشاہ کرتے ہیں ان سب کا بائیکارڈ کریں میں بھی ان سب چیزوں میں لگا تھا مجھے کیا ملا گھر والوں سے دور ہو گیا سب سے دور ہو گیا میری سال تک پہنچ گیا تو میں نے تو سچے دل سے توبہ کر لی کبھی یہ نشہ نہیں دیکھنا تک نہیں ہے تو آپ لوگو بھی میری دعائیں کہ آپ لوگ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوں کہ آپ لوگو سچے دل سے اس کو توبہ کر لیں اس برائی کو ختم کریں جتنا ہو سکے کہیں جہاں بہن بھی آپ کو ایسے لوگ دیکھیں تو ان کو فوراں علاج پر ڈالنے ہی کریں نہ کہ ان کو اور یہ چیزیں آبیلیبل کریں اور ہماری حکومت اور ہماری گورنمنٹ سے ہی میری دعا ہے اور ریکویسٹ کرتا ہوں ہم اپنی گورنمنٹ سے کہ ہر جگہ برانچ بنایا جائے یہ جو نارکو ٹیکس والے ہیں ان کو چاہیے کہ یہ جو روڑوں پر گٹ کے نشہ کر رہے ہوتے ہیں پولوں کے نیچے ادھر ادھر آگے یہ جتنا ہی کوٹری ہیں ان سب کو یہ بھی اچھے گھروں سے ہیں کوئی فالتو نہیں ہے اس دنیا میں یہ بھی اپنی ماں کے کسی نہ کسی کے لال ہیں بس گھر سے دربدر ہیں بلے نشے میں پسند ہیں تو ان کو پکڑ کے علاج کی طرف لے کے جائیں انشاءاللہ یہ سب سیٹ ہو جائیں گے اور اسی طرح آہستہ آہستہ اگر آپ ایک اپنے دو کر کے روڑا ان کو علاج پر ڈالتے رہیں گے تو وہ جگہ بھی ساپ ہو جائے گی اور منشیات بھی یہ ختم ہو جائے گی نہ کوئی خریدے گا نہ کوئی ہوگا خریدنے والا نہ کوئی خریدے گا تو اسی طرح میں میں ریکویسٹ کرتا ہوں گورنمنٹ سے بھی کہ تاؤن کریں کہ ان بیچاروں کو اٹھا کے اس جگہ سے ان کو علاج پر ڈاشیں انشیات کی لوگ تھام کے لیے بہت بڑا اقدام کرنا چاہیے ان کو خاص طور یہ پورڈر اور آئیس کا ہشہ ختم کریں پاکستان سے اب دیکھیں بھائی میرا ماشاءاللہ کتنے پڑھے ہوئے میں نے انٹری کیا ہوا ہے ماشاءاللہ I have done language course and I have too much experience in garments and I have too much experience in and I have to hold as a driver یہی سب سے زیادہ پریشانی کی بات ہے کہ یہ نشہ جو ہے اچھے اچھے لڑکوں کو نگل جاتا ہے اچھے اچھے لڑکوں کو خراب کر دیتا ہے ختم کر دیتا ہے تو میری اور میرے بھائی محمد عویس کی گورنمنٹ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ جس طرح سیلانی والفر ہے جس طرح جگہ جگہ ٹرسٹ بنے ہوئے کوئی بھوکا نہیں سوتا جاکل ہر بندہ غریب سے غریب بھی تین مکھ کی روٹی لائن لگا کے آرام سے کھا لیتا ہے اللہ ان کو اور دے اور پرکت دے ان کے کھانوں میں تو اسی طرح میرا مقصد ہے میرا کہنا یہ ہے کہ اسی طرح ہمارے حکومت پاکستان کو چاہیے کہ ہر شہر میں ہر مطلب ہر شہر کراچی پشاور ہر پورے پاکستان کے ہر شہر میں ہر علاقے میں جگہ جگہ یہ منشاعت کے ہسپٹل بننے چاہیے جو کہ بہت کم ہے ہمارے ملک میں منشاعت جو ہیں بھی وہ بہت مہنگے ہیں جو ہیں تو وہ اتنے مہنگے ہیں کہ پرڈے بارہ سو چودہ سو روپے پرڈے کے حساب سے یہ غریب بندہ کہاں سے افورڈ کر سکتا ہے نہیں کر سکتا ہے تو بس یہی ریکویسٹ ہے ہماری حکومت سے اور نوجوان نسل آپ لوگ تھوڑی نسیحت نسیحت پکڑے آپ سب لڑکوں سے میری یونیورسٹیوں میں یہ آئیس کا نشہ بہت عام ہے کراچی انیورسٹی میں میں نے پہلی دفعہ دے گا تھا اپنی ہندگی میں پہلی دفعہ میں نے دوہزار ساتھ میں کراچی انیورسٹی میں میں نے جڑگیاں کو دے گا تھا یہ بھی تیرے آئیس کا نشہ لہتا ہے تو یہی مقصد تھا میرا آج کا چھوٹا سا ویلوگ شوٹ کرنے کا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کا کہ آپ لوگوں کے دعاوں سے کیا ماشاءاللہ اس میں میرے اچھے بیوز آئے تھے آپ لوگ کی اس میں شرکت تھی تو اسی طرح آپ لوگ بنے رہے ہیں جڑے رہے ہیں ہمارے ساتھ اور انشاءاللہ جیسے ہی ہمارا بھائی اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں گے تو یہ بھی ایک نئے یوٹیوبر کے روپ میں آپ کے سامنے آئیں گے انشاءاللہ بہت جل یہ بھی اپنی ویلوگنگ میری فوٹوز لگا کے سینڈ کریں جی تو میری فوٹوز دیکھ کے لائک کیجئے شیئے بھیجئے اسے یہی میری ریکویرسٹ ہے کہ میرے بھائی کے ساتھ بھی تاؤن کریں اور میرے ساتھ بھی تاؤن کریں اور یہ دیکھیں آپ لوگ میرے بھائی کے لئے مسلسل دواء آپ لوگ نے کیا آپ لوگ کا بہت شکریہ تو یہ جو ہے سرکاری ہوسپیٹل ہے آپ کو پتا ہے جہاں میں کھڑی ہوں کراچی کا بہت مشہور سرکاری ہوسپیٹل ہے مگر یہاں پہ خواری بہت ہے اتنی خواری ہے مطلب ڈاکٹر ہوں کسی بھی چیز سے آج بندہ آپریشن ٹھیٹر سے آیا اور کل اس کی پٹی ہم خود کریں آپریشن نہیں کرتے کوئی کمپرمائز نہیں کرتے ہوسپیٹل والے صرف یہاں پہ سیل چھاپنے آتے بہرحال یہ وقت تھا برا وقت تھا ہمارا گزر گیا انشاءاللہ جتنے یہاں پریشان لوگ ہیں اللہ ان کا وقت بھی گزار دے میں میں نے تو ایسے پیشنٹ دیکھے جلے ہوئے کہ میں جو بندہ جل جاتا ہے 95% جل جاتا ہے تو پھر اس کو موت ہی آجانی چاہیے جتنی عزیت سے گزر رہا ہوتا ہے لمحا لمحا مرتا ہے ایک ایک سیکنڈ میں سو دفا مرتا ہے وہ بندہ جو 95% جل کے پیشن لاتے اللہ اللہ زندگی دینے والے ہیں مگر مزوری سے بہتر ہے انسانیت کے ناتے یہ دل سے گزارش ہوتی یہ دل کو اٹھا لیں ہاں اتنی تکلیف دیکھ ہی نہیں جاتی تو میرا صدق ایک انسانیت کے ناتے میں سوچتی ہوں کہ اللہ پاک ان کو اتنی آزمائش میں ڈالا اپنے اتنی تکلیف میں ڈالا آپ سے ملاقات کریں گے انشاء اللہ اور باتیں ہوگی سب کچھ ہوگا آج میں آویز کے ساتھ میرا دن اچھا گزرا میں اپنے بھائی کے پاس چلی آئی تھی آج کافی گرمی تھی سب کچھ تھا مگر بھائی کے پاس آج ٹائم بہت اچھا گزرا اور ماشاء اللہ چہرہ بھی بہت اچھا ہو چکے تھوڑے سے زندگی کے طرف لوڈ گئے اللہ اللہ ان کو ماجی کی زندگی میں نہیں ایک نیا آویز بن آکھ گھر لے کر جانا آپ سب میرے ساتھ رہیں جوڑے رہیں دعا کر رہے اور میرے چینل کو لائک کریں شیئر کر اور سبسکرائب کریں پھر ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ جب تک اللہ حافظ